عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کوڑا پاکستان کا لیٹرس فیصلہ یاز اور ایڈر ورسیز مصطفیٰ سعید اور ایڈر سیول پیٹیشن نمبر 231&183 کے بٹا دوزار بائیس سیول پیٹیشن نمبر 827 بٹا دوزار تئیس جسٹس قاضی فائزی ساتھ جسٹس محمد علی مزر جسٹس مسرط حلالی ان تین جسٹس سہبان نے اس کیس کو سنا اور فیصلہ لکھا ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب نے ناظرین اکرام اس ججمنٹ میں اس کیس میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ کیس سن پبلکس ارس کمیشن کی جانب سے اسسسٹنٹ کنزرویٹر فورسٹ آفیسر بیسک پیس سکیل سیونٹین کی بھرتی کی عمل پر اترازات سے متعلق ہے ابتدا میں سن پبلکس ارس کمیشن نے دو سامیوں کا الان کیا جو شہری کوٹے کے لیے مقصود تھیں لیکن بعد میں انہوں نے ان میں سے کوئی دہی کوٹے میں تبدیل کر دی اور مجموعی اتعداد ساتھ کر دی یہ سب انہوں نے دوبارہ اشتہار دیئے بغیر اور نئے امیدواروں کو درخواست دینے کا موقع فراہم کیے بغیر کیا جس پر درخواست گزاروں نے اتراز کیا درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی میں جانبداری شفافیت کی کمی اور غیر مجاز عمر کی ریائت شامل ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں اس کیس کی بابت جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے ایج ریلیکسیشن کی بات کی گئی ہے کہ بغیر مناسب وجہ کے عمر کی ریائت دینا کیا بغیر واضح وجہ کے پندرہ سال کی عمر میں ریائت دی جا سکتی ہے ناظرین اکرام پہلے عمر میں زیادہ سے زیادہ دس سال کی ریائت دی جا سکتی تھی لیکن دوزار بیس میں سے بڑھا کر پندرہ سال کر دیا گیا یہ ریائت پیچھے کی تاریخ سے دی گئی جو کہ غیر منصفانہ اور زیادہ تھی عمر میں ریائت ہمیشہ مناسب اور متوازن بنیاد پر ہونی چاہیے اور اس معاملے میں سندھ پبلس ارسکمیشن نے پندرہ سال کی ریائت کے لیے کوئی واضح وجہ فراہم نہیں کی تو ناظرین اکرام نو دا ایج ریلیکسیشن کینات بی گرانتی بدہ آنی جسٹیفکیشن اور دا گرمت آف سن بدہ آنی جسٹیفائی ریم آف ریزن ایکسٹیند دا ایج ریلیکسیشن ایج ریلیکسیشن جو دی گی اس کے مطلب کیا کہتا ہے نو دا میکسیم اپر ایج ریلیکسیشن آف تین ایرز مینچنڈ ایج ریلیکسیشن براہدین اپر ایج ریلیکسی." نو goes تا بارد شام میری 've reason extended the age of connection the next session up to 15 years it does a bga Allah Hafiz